ویورڈز گھر خریدنے کے پروسس میں ہم دو طرح کے فیزیس سے گزرتے ہیں یا تو یہ کہ ہمارے پاس پیسے تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں ہمارا ڈریم ہاؤس نہیں مل رہا ہوتا یا پھر یہ کہ ہمیں ڈریم ہاؤس تو مل جاتا ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے آج کا وی لاغ ان دونوں طرح کی کٹیگریز کے فیزیس سے گزرنے والے لوگوں کے لیے ہے اسلام علیکو ویورڈز آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹی خانہ اور آپ کے سامنے موجود ہے دو کنال کا الٹرا موڈرن الٹرا لیکشیریس ہاؤس جو کہ آپ کو پریشان کر دے گا کیونکہ اس پورے گھر کے اندر آپ چاہے اس کی لابی میں کھڑے ہوں چاہے آپ اس کے بیڈروم کے پاس ہوں یا آپ اس کی مین ریسپشن ایریے پہ کھڑے ہوں یا آپ اس کے فرس فلور پہ ہوں اس پورے گھر میں آپ کو ہر اینگل سے پینورومک ویو دے گا اس کا سویمنگ پول اس گھر کے بارے میں مزید ڈیٹیل ہم ویڈیو کے دورانی شیئر کریں گے اس گھر کی انٹرنل ایکسٹرنل کی ڈیٹیلز بھی ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں اس گھر کے اردگرد کا سٹریٹ بیو یہ دیکھئے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکسٹی فیڈ کی وائیڈ روڈ کاپٹ اور رائیڈ شیڈ بھی آپ کو سیم ملے گئے اور سب سے بڑی بات اس کے بالکل سامنے ایک پاک بھی موجود ہے باہر کے گرین ایڈی کی بات کرنے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ ویل منٹینڈ ہے پلانٹیشن کی گئی ہے پلانٹرز لگائے گئے ہیں اور سب سے بڑی بات پروپر پلانٹیشن کر کے اس کو ویل کنٹرورڈ پلانٹیشن کی گئی ہے باہر کی بانڈری وال پر آپ کو مل رہا ہے لائم سٹون اور اس کے اوپر آپ کو ایکسرا ایک سکیورٹی فیچر مل رہا ہے جسے کہتے ہیں الیکٹرک فینس تاکہ آپ کے گھر کی سکیورٹی کو مزید انشور کیا جا سکے گھر کا جو فرنٹ ویو ہے بہت خوبصورت ہے اندر کا فرنٹ ویو ڈسکس کرنے سے پہلے باہر کی آؤٹر ہماری جو وال اس کا ڈسکس کرتا ہے یہاں پہ آپ کو پام ٹریز مل رہے ہیں سارے کے سارے یہ دیکھئے گھر کا فرنٹ ویو ڈسکس کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے آپ کو لائم سٹون کا یوز ملتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ایمپورٹی ٹائل بھی ملتی ہے اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو وڈن پیلنگ بھی مل رہی ہے اب چلتے ہیں گھر کے انہر ایریے کی طرف دو کنال کا الٹرا مارڈن الٹرا لکشیریس ہاؤس جو کہ بہت ہی ایک ایک نومکل پرائز پہ ہی ہیں جسے ڈسکس ایبل نگوشیبل پرائز پہ آپ کو مل رہا ہے جی تو اب ہم موجود ہیں اس گھر کے فرنٹ پہ یہ دیکھئے یہ فرنٹ کا ایک ایلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں فوٹسٹیپس پہ آپ کو یہاں پہ مل رہی ہے ٹائل اور سامنے آپ اس کا جو مینڈ ڈور دیکھئے جیٹ بلیک کلر کا یہاں پہ آئرن یوز کیا گیا اس کے ساتھ بولن پیلنگ کی گیا اور یہ ڈور آٹومیٹک سلائیڈنگ ڈور ہے ہم اس میں انٹر ہوتے ہیں اس کے ایک سائیڈ ڈور سے اب ہم موجود ہیں اس گھر کے اندر اتنا خوبصورت گھر یہ پروڈکٹ اور پروڈکٹ ہے سی بی ایس ڈیزائن کی جنہوں نے اس پروڈکٹ کو بنایا ہے اور وہی اس چیز کو اس طرح کا اگر آپ مزید گھر بھی بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو موجود ہیں ہم اس کے مین اس کے گارج ایری میں اس کا گراج ایریہ اتنا سپیشیس ہے کہ یہاں پہ بڑی چار سیڈان گاڑیاں باستانی پاک ہو سکتی ہیں سائیڈ والز کی بات کریں یہاں پہ بھی اگین آپ کو لائم سٹون ملتا ہے with illuminating lights اوپر دیکھیں آپ کو اگین فنس ملتی ہے ایڈیشنل فیکٹر کی بات کریں ڈی ایچ ای بائی لاوز کے اکارڈنگ اس کی 3 وے اوپن گالری چھوڑی گئی ہے یہاں پہ آپ کو سی سی ٹی وی کیمراز کا ایک مکمل نیٹورک ملتا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ electricity اور اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ water کا proper connection بھی ملتا ہے front elevation بہار سے دیکھا تھا ایک پر تب پھر یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے سامنے خوبصورت وڈن پیلنگ imported tile اور limestone کا یوز کیا گیا ہے آگے فردر موف کرنے سے پہلے گھر کو اندر سے explore کرنے سے پہلے بہار کا جو lawn ہے اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے یہ دیکھئے یہ فوٹسٹرپس بنائے گئے ہیں آپ انفرسپس کا یوز کر کے آگے فردر موف کر سکتے ہیں سپینیش اور چینی سٹائل کا یوز کیا گیا ہے باہر دیکھئے یہ آپ کو یہاں پہ اس کا فاؤنٹین مل رہا ہے جو ورکنگ پوزیشن میں آ جائے گا اور ابھی سے بند کیا گیا ہے ڈنگی کا خطرہ آپ سمجھتے ہیں front elevation دوبارہ اکمتا ہاں سے دیکھ لیں وڈن پیلنگ پلانٹرز اس کے ساتھ فنس کے اوپر ٹیمپرڈ گلاس اپنی ایوننگز کو انجوائے کرنے کے لیے خاص طور پر آپ کو ایک یہاں پہ آپشن دیا گیا ہے یہ کنوپی نوا یہاں پہ ایک سٹنگ دی گیا ہے آرام سکون سے بیٹھئے ایوننگز کو انجوائے کیجئے یہ سیکیورٹی فنس موجود ہے یہ خوبصورت اوپر گرین پاوم آپ کو ساتھ ٹریز مل رہے ہیں آپ کا بہت خوبصورت وے میں یہاں پہ آپ کی ایوننگز انجوائے ہیں آپ اپنی ایوننگز کو سپینڈ کر سکتے ہیں آگے فرطر موف کرتے ہیں اس گھر کے انر ایریا کی طرف دو کنال کا یہ خوبصورت گھر فیسنگ پاک جو کہ موجود ہے مارکٹ میں سیل کے لیے اور یہ خوبصورت ڈیزائن ہے سی بی ایس کا آگے فرطر موف کرتے ہیں فوٹ سٹپس پر آپ کو گرین نائٹ مل رہی ہے اور یہ دیکھئے اس کا ٹریپل ہائٹیڈ ڈور ویڈو پی وی سی وینڈوز ٹیمپرڈ گلاس اور یہ دیکھی ویڈ میررز اب ہم موجود ہیں اس گھر کے اندر یہ دیکھئے just look at the way خوبصورت جی تو ویرز جب ہم اس گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اوپر آپ کو ہنگنگ شینڈلرز ملتے ہیں ان شینڈلرز کے بالکل نیچے آپ کی سٹنگ آپ کی ریسیپشن ایریا کے لیے پراپر وڈن پیلنگ اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ iron کا یوز کر کے ایک سپریٹ سپیس بنائی گئی ہے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے آپ کو رائٹ سائٹ پہ آپ کو آرٹیفیشل آپ کو آرٹیفیشل کینڈلز ملتی ہیں جو بقاعدہ موو بھی کرتی ہیں یہ دیکھیں اس کے خوبصورتی کو اور یہاں پہ آپ ایکچول میں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اورگینک کینڈلز بھی آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ نے اوپر اپنا شینڈلر دیکھا تورڈز لیوینگ اور رائٹ سیٹ پہ آپ کو ملتا ہے یہاں پہ درائنگ روم پلس ڈائنگ روم یہ گھر بہت ایک ایک ایسی سوچ کے ساتھ بنایا گیا جہاں پہ آپ کو یہاں پہ امریکن ڈیزائن وہیں پہ آپ کو آپ کی جو مشرقی روایات ہیں اگر آپ کے پاس ایسے گیسٹ ہیں جنہیں آپ ان کو اپنے لیوینگ ایرئیے کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے تو آپ ان کو یہاں پہ رسٹرین رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ پیچھے سے انٹرکنیکٹڈ ہے یہاں پہ آپ کو ساتھ کچن بھی ملیں گے تو سٹارٹنگ فروم یہ اس کا پاؤڈر روم بھی دیکھئے خوبصورت پاؤڈر روم خوبصورت ونٹی اور ونٹی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو برانز کا یوز کر کے آپ کا میرر ہے اور یہاں پہ وال فٹیٹڈ کمبوڈ ہے گروہی کی فٹنگز یوز کی گئی ہیں اس پورے گھر میں اور اب ہی ہم آگے فردر موف کرتے ہیں اس کے مین لیونگ ایریے کی طرف جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اس پورے گھر میں سینٹرڈ آئیڈیا جو ہے اس کا یہ خوبصورت سا سونگ پول ہے آپ جہاں کہیں چلے جائیں گے اس گھر میں آپ کو یہ سونگ پول سینٹرڈ سینٹرڈ پیوٹ پوائنٹ نظر آئے گا جی یہ اس کا خوبصورت سونگ پول یہ دیکھئے لش گرین اس کا خوبصورت پانی اور ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں پلانٹرز اور سب سے بڑی بات ہے یہ جو پلانٹرز ہیں یہ آرٹیفیشل نہیں ہیں یہ بالکل اوریجنل پلانٹرز ہیں اور اوپر پام ٹریز ہیں یہ ایسا ویو بنتا ہے کہ بندے کی ایوننگز بہت خوبصورت گزر سکتے ہیں اگین فلورنگ پر آپ کو سپینش اینڈ چائنیس ٹائل ملتی ہے یہ آپ کی سٹنگ ایریہ ہے یہاں پہ بیٹھ کے اب اپنی ایوننگز کو انجوائے کیجئے اور وہ ایک ویو لیجئے وہ وہ آپ کا ویو بنے گا خوبصورت چا اور وہاں پہ بھی آپ کو لے کر جائیں گے جہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنی کافی کو انجوائے کر سکتے ہیں یہ اس کا تھا سوئنگ پول ایریہ ایک پر تا کلوزر لک آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم موو کرتے ہیں اس کے مین لیونگ ایریہ کی طرف مین لیونگ ایریہ یہاں پر سب سے پہلے اس کا ڈرائنگ روم بہت خوبصورت یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو پہلے دکھا دیں اور اگین جس میں میں نے پہلے پہلے پتایا تھا اس کا جو سینٹرڈ ویو بنے گا وہ اگین بنے گا آپ کا سوئنگ پول کا سو سٹارٹنگ پروم ہر سب سے پہلے ہم موجود ہیں اس کے ڈرائنگ روم میں یہاں پہ آپ کو فل سیٹر یہاں پہ آپ کو صوفاز مل رہے ہیں پاناسونی کے آپ کو انورٹرز مل رہے ہیں یہ دیکھیں میپل لیف کا یوز کر کے ایمپورٹڈ کوالیٹی کے یہاں پہ آپ کو میپل شینڈیلرز کا ایک پروپر انسٹالیشن ملتی ہے اور یہ دیکھئے یہ سامنے شیلٹ بنائی گی ہے جو آپ کی آپ کا جو جسے کہہ سکتے ہیں میڈیا وال یہاں پہ آپ اپنا اپنا وہ ایل سی دی ایل ایل ایڈ ٹی وی بھی یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور وہیں سے آپ کا باہر کا ویو ہے اور میں تو کہتا ہوں یہاں پہ ٹی وی رکھنے کی ضرورت نہیں صرف باہر کا ویو دیکھئے جی تو آگے فردر موف کریں گے کچن کی طرف بھی جائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم موف کرتے ہیں اس کے بیڈروم کی طرف سو موونگ ٹورڈس ایٹس فرس بیڈروم آن گراؤن فلور یہ جی اس کا خوبصورت فرس بیڈروم آن گراؤن فلور جو جرمن یو پی وی سی کا یوز کیا گیا ہے یہ گین آپ کی شیلپ بنائی گیا جہاں پہ آپ اپنا اپنی میڈیا وال رکھ سکتے ہیں سامنے آپ کو صوفا ملتے ہیں یہ آپ کا بیٹ ہے اور بیٹ کے ساتھ آپ کی سائی ٹیبلز اور یہ دیکھئے آپ کی روف ہنگنگ لائٹس آپ کو یہاں پہ ساتھ مل رہی ہیں اور ہم انہیں آن بھی کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ خوبصورت لائٹس بھی آن ہو چکی ہیں اور درمیان میں شینڈیلر اور روگین وہاں پہ آپ کو پینا سونی کا انورٹر ملتا ہے یہاں سے آپ اٹھے اور آپ نے جانا ہے اپنے واش روم میں یہ دیکھئے جناب اور آگے جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں یہ سارے کے سارے ایک روٹ ہم سردیوں میں کھاتے ہیں یہ والنٹ وڈ کے بنے ہوئے ہمارے مضبوط ہمارے ڈورز ہیں فل ہائٹڈ یہ دیکھئے سالیڈ وڈن اب ہم موجود ہیں اس کے واش روم میں سب سے پہلے اگین فلورنگ پہ آپ کو جسر میں نے بتائی ہے سپینش امپورٹڈ چائنیز سٹائل ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکیر فرم میں بڑا ساپ کو میرر ملتا ہے وینیڈی ملتی ہے اور یہ دیکھئے لیٹ سائیڈ پہ آپ کو ملتے ہیں یہ دیکھئے لیٹ سائیڈ پہ آپ کو ملتے ہیں کلوزٹ و وارڈروب کے لیے اور یہاں سے مووو کرتے ہیں اس کے شاور اریا کی طرف اب لوگوں کو یہاں پہ دو آپشن دی گئی ہیں چائنیز جگوزی ملتی ہے وال فیٹڈ کمبورٹ کے ساتھ اور یہاں پہ ٹیمپرڈ گلاس کے ساتھ سپرٹ کیا گیا ہے آپ کے شاور اریا کو اس گر کے ڈیزائنر نے بہت سوچ سمجھ کے اس پورے گھر کو ڈیزائن کی ہے کہ ہر طرح کی آپ کی جو آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ میٹ کی جا رہی ہے اب ہم مووو کرتے ہیں اس کے آگے اس کے سیکنڈ بیڈروم کی طرف لیکن اگین جانے سے پہلے اندر فوری چلا داؤں گا تو آپ اس ویو کو بھولنا جائے اگین وہ دیکھئے اب ہم چلتے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈروم میں یہ دیکھئے جیز گر کا خوبصورت سیکنڈ بیڈروم اب ہم موجود ہیں اس کے سیکنڈ بیڈروم میں یہاں پہ بھی آپ کو سب سے پہلے ہاں پہ ایک سوفا سیٹنگ ملتی ہے اور آپ کو یہ جو گیلری ہے گیلری میں آپ کی ہوا کی کروسنگ کے لیے پروپر یو پی وی سی جمن کی ونڈوز دی گئی ہیں یہ آپ کی شیلف بنائی کی یہ بیسیکلی آپ کی میڈیا وال ہے جہاں پہ لائٹ ہینگنگ گلوپس بھی دیئے گئے ہیں اور یہ دیکھئے یہ اس کا بیڈ اگین اس پورے گھر کا جو ایک آپ کو میں نے بتایا تھا جو اس کا تھیم ہوتا ہے ہر بیڈروم کا وہ دوسرے بیڈروم کے ساتھ بلکل میچ کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو رگ مل رہا ہے رگ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیڈ اور بیڈ وال کے اوپر آپ کو اگین ٹائلنگ ملتی ہے جو کہ میچ کرتی ہے اس کے کلر تھیم کے ساتھ موو کرتے ہیں جی اس کے واش روم کی طرف یہ دیکھئے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ امریکن ڈیزائن میں اسے ڈیزائن کیا گیا ہے اگر آپ کے مائنڈ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ اس گھر کے بیلڈر نہیں آپ کو آپ کو آپ کو اس کو بلر کر کے دے سکتے ہیں وہ وینڈوز بھی بلر کی جا سکتے ہیں اپ ٹو یور ویل سو ہم آگے موف کرتے ہیں اس کے خوبصورت سے اس کے واش روم میں واش روم کم یہ ایک عام آدمی اتنے بڑے واش روم کو روم ہی کہے تو بہتر ہے بہت ایک بڑا واش روم یہاں پہ اگین پلوزٹ یہ اس کی چائنیز جکوزی وہ اس کی ونٹی اس کے ساتھ 3D میرر وہ روف ہنگنگ لائٹ گلوپ اور یہ دیکھئے سیپریٹ پلیس فر شاور اور آگے فردر موف کرتے ہیں اس کے واش روم کی طرف جو کہ وال فٹڈ واش روم ہے آپ کا یہ دیکھئے اور ساتھ کنسیل ٹائلنگ سنٹرلائز اگزاسٹ کیا کیا کچھ نہیں ہے اس کر میں اب ہم آگے فردر موف کرتے ہیں آگے لیکن یہاں سے ایک بیو باہر کا دیکھ لیجے جی گراؤن فروڈ میں وجود ہمارا دوسرا بیڈروم بھی کمپلیٹ ہوا مووووئنگ ٹورز ایچ نیکس بیڈروم اور سیز پاکستانیوں نے شاید ہی باہر بھی اتنا خوبصورت اتنا الیگنٹ گھر دیکھا ہو جس طرح اسے بنایا گیا اسے مشرقی اور مغربی طرز عمل پر بنایا گیا ویسٹن ترز عمل آپ نے دیکھ ہے اب ہم آپ کو مشرقی بھی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھئے اس کا خوبصورت سا ڈرائنگ روم یہ میپل شینڈیلر درمیان میں ہنگ کر رہا ہے اور اب ہم موجود ہیں اس کے مین امریکن کچن کی طرف اپن کچن کی طرف اس سے پہلے یہ اس کا ڈائنگ روم دیا گیا ہے یہاں پہ آپ آرام سے بے سکتے ہیں ڈائنگ ٹیبل کے اوپر وہاں پہ کھانا پک رہے ہیں یہاں پہ آپ کھا رہے ہیں یہاں پہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کے گروو ہیں اور آپ کو ہیلیکٹریف اور مل رہے ہیں ہوتپرٹ مل رہی ہے اور آگے ہم بہتر موو کرتے ہیں اس کا اوپن کچن یہاں پہ آپ دیکھیے سب سے پہلے آپ کو ڈبل دور اس کی فریج مل رہی ہے دولنز کی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو مائکرو ویو اور مائکرو ویو مل رہے ہیں ہاں آگے بہتر موو کریں تو ساعت آپ کو کچن یوٹینسل کے لیے ساعت آپ کو پراپر ایک شیلوز بنا کر دی گئے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ کو جس طرح کلوزٹس میں یوز کیا گیا ہے اسی مٹیرل میں اسے دیزائن دیا گیا ہے یہاں پہنیسونی ملتا ہے اور فردر آگے ایک سلوڑ کرنے سے پہلے آپ کو بتائیں ایک چھوٹا روم سرونٹ روم یہاں پہ بنایا گیا ہے یہاں پہ آپ کو سرونٹ سٹے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا اپنا ایکسٹر لگیج رکھ سکتے ہیں آپ اسے سینیٹری آپ اس کو لانڈری پرپس کیلئے اور یہ اٹیش کیا گیا ایک واشنوڑ کے ساتھ یہاں ہم نے لائٹ سونٹ کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ اس کے واشنوڑ میں ساتھ اور ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سینٹرلائز اگزاز دے آگیا ہے مووو کرتے ہیں جی آگئے لیکن جو میرا آئیڈیا تھا پہلے اس کو کنسیف کرتے ہیں ہاٹ پلیٹ پہ آپ کا کھانا پکا یہاں پہ آپ نے اپنا کھانا کھایا وہاں پہ آپ نے اپنے بیٹھ کے اپنی ایورنگز کو جائے کی اس جگہ پر بیٹھ کے میں آپ کو بیٹھ کے بھی بتاتا ہوں یہ دیکھئے اس جگہ پر بیٹھ کے آپ اپنی ایورنگز میں کافی پییں گے اپنے پیروں کو ادھر رکھ کے ایزیلی ہو کے انجوائے کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ واپس جا سکتے ہیں لیکن ہم یہاں ہی سے واپس جاتے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں مزید اس گھر کو ایکسپلور کرنا ہے آپ بعد میں تسلیح سے اس گھر کو دیکھئے گا اور اس طرح کا گھر لازمی کنسیف کر جائے گا یہاں پر آپ کو کپٹس بنا کے دی گئی ہیں یہ پیس چھوڑی گی اس کی فریچ کے لیے یہ یہاں پر آپ کو برنر مل رہا ہے اور برنر کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اوپر رینج ہوٹ بھی مل رہا ہے یہ اس کی ایمپورٹٹ کوالیٹی کی آپ سینیٹری آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر یہ آپ کا چھوڑا گیا ہے ایک چھوٹی سی سپیس یہاں پر آپ لانڈی پرپس کے لیے اور یہی آپ کو باہر لے جائے گی یہاں پر آپ کا 3B اوپن گیلری چھوڑی گیا ہے اور یہی سے ہم آگے جائیں گے اگر ہم یہی سے آگے چلے جائیں گے تو اس گھر کا کرزمہ ختم ہو جائے گا اب ہم واپس جاتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں پر آپ نے امریکن لائف سٹائل دیکھا ہے وہی پر ہمارا پیور ٹیڈیشنل جو لائف سٹائل ہے اس کو بھی فالو کیا گیا اس چیز کو مدنے سے رکھا گیا ہے کہ یہ گھر پاکستان میں بن رہا ہے اور اہر طرح کی چیزوں کے لئے اسے کمپیکٹیبل رکھا گیا ہے یہاں سے موف کرتے ہوئے آپ اس خوبصورت سرینیٹی کو اپنی آنکھوں میں سیف کے لیے یہ دیکھیں نیچے رکس دیکھ رہے ہیں نا یہ ایک خوبصورت رکس ان کو دیکھ کے بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جب اب ہم موجود ہیں جی یہاں سے ہم گزرے یہ ہم نے آپ کو ویو دکھایا اب ہم چلتے ہیں آگے آگے فردر موف کرتے ہیں جی سب سے پہلے یہاں پر ہم آئے ہیں یہ ہماری انٹرس تھی ہم انٹرس سے اندر آئے ہم نے لیٹ سیٹ پر سارے کا سارا لیونگ ایکسپلور کیا اب ہم رائٹ سیٹ پر موف کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ ایسے گیسٹ ہیں جنہیں آپ رسٹرین رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس سرٹن پوائنٹ سے آگے نہ جائیں اور یہی سے وہ انہیں واپس لے جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ملے گا اس کا درائنگ روم یہ دیکھیں huber خوبصورت درائنگ روم ایسا کہ بندہ خواہی شی بhool جائے درائنگ روم کی یہ دیکھیں یہ تک خوبصورت درائنگ رومarrوم یہ دیکھیں اس درائنگ روم آپ couldreks سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کو سنتر ٹیبل مل رہے ہیں وہlaws پھے دیکھ سکتا ہے اس سنتر ٹیبل پھر براؤنج کا ڈجوس کیا براوس کے یوس کر کے ، یہاں پھے آپ کو tempered glass مل رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کی proper sitting اور sitting کا stuff دیکھیں imported یہاں پہ سارے کا سارا furniture یوز کیا گیا ہے اور دیکھیں یہاں پہ جو artificial کے designs رکھے گئے ہیں artificial ہمارے پاس pieces رکھے گئے ہیں they have no match وہ دیکھئے خوبصورت center table rugs single seaters double seaters triple seaters اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہم آپ کے مہمان آئیں وہ ان خوبصورت chandeliers کو دیکھتے ہوئے وہاں بے بیٹھ کر کھانا کھائیں تو کیا ہی بات ہوگی یہاں سے آپ اٹھتے ہیں جی یہاں سے آپ اٹھ کے یہاں پر آئے آپ نے اپنے اس خوبصورت solid wooden table کے اوپر آپ نے اپنا ڈینر سرف کیا دس لوگ آپ کے مہمان ہیں دس کے دس یہاں پر ان کا purpose سرف ہوا سامنے آپ کو mirrors دیا گئے ہیں تاکہ اس کی خوبصورتی کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ کو wall hanging یہ دیکھیں آپ کو light globes مل رہے ہیں اور left side پہ اگر ہم آپ بات کریں تو آپ کو اس کے ساتھ جو access میں نے آپ کو بتائی تھی یہ بھی اس کا ایک serving kitchen ہے وہ اس کا actual kitchen تھا ساتھ اس کا dirty kitchen تھا یہ اس کا laundry area تھا اور یہ اس کا serving kitchen ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو ساتھ اس کے یہ دیکھئے یہاں پر آپ کو اس کے ساتھ malaria space proper shelves بنا کے دی گئے ہیں اب ہم آگے further move کرتے ہیں اس گھر کا load portion تو ہم نے explore کیا جانے سے پہلے ایک پر تو آپ کو یہ my view دکھاتا ہوں ground floor پر actually اب ہم دو bedroom کو explore کر چکے ہیں دو ڈرائنگ رومز کر چکے ہیں ٹین ہم کیچن کر چکے ہیں ایک لانڈری روم کر چکے ہیں اور سب سے خوبصورت چیز ہے اوپر جانے سے پہلے پھر میں آپ کو دکھا دوں کیونکہ آپ نے جو ویڈیو میں بار بار پیچھے کر کے دیکھنا ہے تو میں آپ کو دوبارہ دکھا دے تو یہ اس کا خوبصورت سا یہ دیکھئے اس کا آپ کو ساتھ سوئنگ پور مل رہا ہے so moving towards next point یہاں سے سوچی ہے کہ آپ یہاں سے اٹھتے ہیں اپنے innings آپ نے enjoy کیا اب آپ جا رہے ہیں اپنے first floor کی طرف جہاں پہ آپ کا bedroom ہے اوپر جانے سے پہلے یہاں پہ بھی آپ کو front پہ دو sofas دیئے گئے ہیں with center table کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے رامسکون سے discussion بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی main entrance تھی اب ہم move کریں گے اس گھر کے first floor کی طرف foot steps پہ again granite use کی گئے ہیں left side پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ خوبصورت iron brass کا use کر کے یہاں پہ jet black color میں fence دی گئی ہے left side پہ آپ کو wooden wooden arms دی گئی ہیں یہ دیکھئے پہلنگ کی گئی ہے proper اب ہم موجود ہیں اس کے first floor پہ flooring جی flooring پہ again آپ کو spanish اور chinese imported tile مل رہی ہے یہ آپ کا خوبصورت سے ایک view بان رہا ہے یہ دیکھئے اور again ہماری جو actual جو attention seeker ہے وہ اس خر کا خوبصورت swing pool ہے first floor پہ آنے کے بات سب سے پہلے ہم move کریں گے first left side پہ first master bedroom جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ اس master bedroom میں اگر ایک گھر بنا دیا جائے چھوٹا سا تو یہاں پہ دو families رہ سکتی ہیں اتنا بڑا master room یہ دیکھئے جی ہم موجود ہیں اس کے main master room میں master bedroom میں یہ دیکھئے ایک look around لئیے پھر میں اس کو discuss کرتا ہوں آپ کے ساتھ سب سے پہلے جی flooring پہ آپ کو rug ملتی ہے left side پہ آپ کو خوبصورت سا یہاں پہ ساتھ آپ کو مل رہے ہیں شیلف مل رہے ہیں کبرز مل رہے ہیں center table آپ کو ملتا ہے three seater sofa آپ کو ملتا ہے again theme کو match کیا گیا ہے gray 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 اور آپ کو خوبصورت یہاں پہ side جو tables وہ بھی gray color میں دی گئی ہیں even though یہاں پہ جو abstract art use کیا گیا وہ بھی gray use کیا گیا ہے جو ہماری bed wall اس کو illuminate کیا گیا with lights وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی evening time خوبصورت ایک way out بنے اور اس گھر کا جو سب سے خوبصورت پارٹ ہے وہ یہ یہ دیکھئے خوبصورت light کی distribution کا وہ خیال رکھا گیا کہ دیکھیں اوپر اوپر یہ جتنا ہے یہ transparent رکھا گیا اور dust نہیں آئے گی transparent doesn't mean dust نہیں آئے گی اور اس کو proper sport کرنے کے لیے iron کی bars use کی گئی ہیں جت بلاک کلر بھی کیا گیا یہ دیکھئے جی اب ہم موجود ہیں اس کے main اس کے L shape کے دو sofas پڑھیں گے ان sofas پہ آپ بیٹھیں گے اس طرح سامنے آپ کی shelves ہیں وہاں پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ پہ پر ایک space بنی ہے اپنے کپڑوں کو وہاں کی ڈسٹریبوشن دی گیا اور یہ دیکھئے آگے فردن موو کرتے ہیں یہ دیکھئے خوبصورت یہاں پہ اپنے کپڑے کو ہینگ کی جی آپ کو پراپر شیلوز مل رہے ہیں یہ آپ پراپر ایک میرر بھی مل رہے ہیں تاکہ آپ یہ تیار ہونے میں آسانی ہو اور یہ دیکھئے دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چینیز jacuzzi یہاں سے آپ کا بہار کا اور وہ سامنے آپ بنتا بیٹ روم رائٹ سیٹ پہ ملتے ہیں وارڈروپ کے لئے پراپر یہاں پہ آپ کو سپیس دی گئی ہے یو شیٹ کا اچھی کوالیٹی کی یہاں پہ کبرز بنا کے دی گئی ہیں اور یہ سامنے آپ کی دو سپریٹ پلیس کی گئی ہے ون فور دا واش روم وال فیٹ کمبور پورٹا کا امپورٹ اور سیکنڈ فور شاور پرپرز یہ دیکھئے پراپر سپریشن کی گئی ان دونوں کو آپس میں وال کے سپریٹ کیا گیا اور یہاں پہ آپ کو ٹیمپر گلاس ملتا ہے آگے بہت ایک پلانٹی اور وہ سامنے آپ کھıl پاک اگر آپ چاہیں یہ اس کی خوبصورتی oh اور پروپر ایک بنایا یا اسی اسی ایک خوبصورت سو خوبصورت دیکھ میں میں لیکن ہم براگ گزریں گے ہالوے کے اندر سے یہ دیکھیں خوبصورت ہالوے لیفٹ سائٹ کا ویو مسمرائزنگ اور اس ہالوے میں اکثر ائرپورٹ پہ جائیں تو لیفٹ رائٹ پہ ہمیں اس طرح کا ہالوے ملتا ہے ٹورڈز جب ہم اپنا ٹرانزٹ لے رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے اگین ویو میں آپ کو خوبصورت سا نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا سوئنگ پور now we are in its lobby اور اب یہاں پر اس گھر کا ایکچول فرس فلور شروع ہوتا ہے یہ اس کا خوبصورت ٹی وی لاؤنج ٹی وی لاؤنج کا ایک ویو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے بال شیپ میں اس کا شینڈلر بنایا گیا ہے سم نے اس کی ایک شلو رکھی گیا جہاں پہ آپ اپنی میڈیا بال کو رکھ سکتے ہیں یہ اس کا سینٹر ٹیبل ہے with marble on it فلورنگ پہ اگین آپ کو امپورٹڈ ڈرگز مل رہی ہیں اور یہ دیکھئے یہ اس کا ایل شیپ خوبصورت سوفا یہاں پہ آپ میکسیمم سٹنگ رکھ سکتے ہیں اور اگین باہر والی سائٹ پہ آپ کی ایوننگز کو جوائر کرنے کے لیے ریکریشن ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے پرپر ایک سٹنگ دے گئی ہے یہاں برکھڑیوں کے سب سے فالے آپ سمجھتے ہیں اس کے لیٹھ سائٹ پہ بیڈروم ہے رائٹ سائٹ پہ بیڈروم ہے سم نے آپ کو کچھن ہے تو کچھن سے ہوتے پہ لیٹھ سائٹ پہ فرس بیڈروم کی طرف چلیں گے یہ اس کا اوپن ایریا کچھن ہے ہارٹ پلیٹ کوریان کی شیلو سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو مایکرو ویو مائکرو ویو مل رہے ہیں اور بیکنگ اوون بھی اس کے ساتھ مل رہے ہیں یووی شیٹ کا یوز کر کے آپ کی ساتھ ڈیزائن کی گئی ہیں اس کی شیلو یہ دیکھئے ہیں اور اگر ہم موف کریں اس کے فرسٹ بیڈروم سیکنڈ بیڈروم آن فرس فلور یہ دیکھئے خوبصورت یہ تو پروپر ایک بیڈروم کم اور آپ کو سٹنگ اریہ زیادہ لگے گا اس کے پورے کے پورے تھیم کو ایسے ہی ڈیزائن کیا گیا یہ دیکھئے اور لک اور جس میں میں نے بتایا تھا جہاں مرضی کھڑے ہوئیں گے آئے گا نیچہ ہی نظر اور وہ دیکھئے خوبصورت یہ اس کا بیٹ بیٹ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں نے آپ کو بتایا کہ تھیم کو مائچ کیا گیا اس کی ایش ووڈ جو کلر ہے وہ سارے کا سارا سیم ہے اگین سوفا کا سیم ہے سینٹر ٹیبل یہاں پہ موجود ہے اوپر شینڈلر ہینڈ کر رہا ہے اور یہ دیکھئے سامنے آپ کو لائم سٹون کا یوزیج مل رہا ہے یہ آپ کی میڈیا وال ہے اور یہی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں نے آپ کو بتایا تھا سالیڈ ووڈن والنٹ ڈورز آپ کو ملیں گے اب موو کرتے ہیں اس کے واش روم کی طرف جانے سے پہلے ایک مردہ آپ کو ویو کروا جاتے ہیں چلتے ہیں اس کے واش روم میں واش روم میں ہم جاتے ہیں واش روم کم اور یہ دیکھئے یہ کیا چیز ہے یہ واش روم کیا یہاں پہ آپ کو صوفا ملتے ہیں یہاں پہ آپ کو واکنگ کلوزٹ ملتی ہے ویڈ لائٹس یہ دیکھئے اور اگین چائنیز جاکوزی وہ دیکھئے آپ کے اوپر آپ کے شینڈلر ہنگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آپ کا شاہور علیہ ہے پریشان نہیں ہونا یہ سارے کے ساری جو جو سپیسیز ہیں آپ کو بلر کر دی جا سکتے ہیں یہ اسی خوبصورت سی آپ دیکھ سکتے ہیں اس اس کی سپریٹ کیا گے اس کے شاہور علیہ کو اور یہ اسکی خوبصورت سی اب میں آپ کو یہ سپیس دکھا رہا ہوں یہ اس کا وال ہنگنگ لگایا گیا وال فیٹی اس کا وال فیٹی اس کا کمبول لگایا گیا سات پلانٹرز ہیں اوپر لائٹ کی ڈسٹریبوشن ہے اور اگر یہاں کی بات کریں تو یہ دیکھیں گرے نائٹ کی ہاں پر سلاب دی گئی ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وال ہنگنگ اس کے آپ کو روف ہنگنگ آپ کو لائٹ گلوپس مل رہے ہیں خوبصورت سی وینٹیس کی مل رہی ہے اور یہ دیکھیں اس کا بھی ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ آئی ویش کہ یہ بہت آپ کو پسند آئے گی اور یہاں سے جو ایک چیز کامن ہے وہ اگر وہ خوبصورت سا ہمارا پاک ہے اب ہم موو کرتے ہیں جی اس گھر کے لاسٹ بیڈروم کی طرف کنکلوٹ کرتے ہیں اسے یہ خوبصورت گھر جو کہ سی بی ایس کی ایک پروڈکشن ہے ون اف تا ویری فیمس فرم ان لاہور یہ دیکھیں جی اب ہم موجود ہیں جی اس کے سیکنڈ اور لاسٹ بیڈروم میں لاسٹ بیڈروم ہے جی تھرڈ بیڈروم آن فرس فلور یہاں پہ بھی تھیم سیم رکھا گیا ہے میں آپ کو اپر تا وکراؤنڈ کروا دیتا ہوں یہ دیکھئے آپ کو دیکھ سکتے ہیں روپ ہنگنگ آپ کو لائٹس مل رہے ہیں ساتھ آپ کو یہ دیکھئے آپ کو بیٹ مل رہا ہے سامنے آپ کو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ریکریشنل ٹائم آپ کا اوپن ایریا چھوڑا گیا ہے جہاں پہ آپ اپنی ایوننگز کو انجوائے کر سکتے ہیں بابیگیو کر سکتے ہیں یہ آپ کا سیٹنگ آریہ ہے یہ دیکھئے ساتھ سینٹر ٹیبل خوبصورت کچھ بھی چیز 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 ہر چیز کو ایک اچھی بھی میں ڈیزائن کیا گیا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ جیکوزی چینیز جیکوزی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو شینڈلر ملتا ہے سپریٹیڈ ویڈ وال یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمپڈ گلاس کے یوز کر کے شاہور ایریا اور اگین یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو وال فیٹڈ کمبورٹ مل رہے ہیں کلوزیٹ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا خوبصورت سی وینٹی کوریان کی شیلپ یوس کی گئی اور ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ میررر ملتا ہے خوبصورت یہاں پہ اپنے پر انٹرز بھی دیکھ سکتے اند فلورنگ پہ اگین آپ کو جس میں میں نے بتایا تھا کہ امپورٹی ٹائل کا یوز کیا گیا ہے یہ دیکھیں جانے سے پہلے آپ کو ایک ویو یہ بھی کروا دیتے ہیں اور ہم مووو کرتے ہیں اس کے لاسٹ ایریا کی طرف اور یہ دیکھیں اب ہم موجود ہیں جی اس گھر کے لاسٹ پورشن کی طرف اور یہ ہی بھی ہم اپنے ویلوگ کو کنکلوڈ کریں گے جی تو ویورز یہ اس کا سٹنگ ایریا جہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنی ایریا کی کنکلوڑے 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 کن دو کنال کا فولی فرنیشت بہت خوبصورت اور جس گھر میں ہر پینورومک بیو سے آپ کو ایک چیز کامن مل رہی ہے اسے کہتے ہیں سوئنگ پول اس گھر کے حوالے سے اگر آپ کی کیوری ایک ریکویسن ہے تو سکرین پر دیئے گے نمبر اور ڈسکرپشن میں منچن نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو اس گھر کو ڈیزرف کرتا ہے اس کو یہ لازمی ملے اور جو اس گھر کو افورڈ نہیں کر سکتا خواب دیکھنے پر کوئی ببند نہیں اللہ ہی اس کے خواب پورے کرے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ